اسلام علیکم ویلکم ٹو ایس انفو اکیڈمی آج کی اس ویڈیو میں ہم پنجاب پلیس ایس پی او اور اسلام آباد پلیس کا جو لیکچر نمبر ٹوانٹی تھری ہے وہ کریں گے اس سے پہلے والے جو ٹوانٹی ٹو لیکچر ہیں وہ ہم نے اپنے چینل پر اپلوڈ کی ہوئے ہیں اگر کسی نے وہ لیکچر نہیں دیکھے تو ہمارے چینل پر جا کر وہ لیکچر بھی دیکھ سکتا ہے اور جو ہمارے چینل پر نیو ہے وہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں کیونکہ ہم نے انشاءاللہ اس چینل پر جو ہے وہ پنجاب پلیس ایس پی او اور اسلام آباد پلیس کے ریٹن ٹیسٹ کی کمپلیٹ پریپریشن کروانی ہے تو آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں اس کے بعد یہ ہمارا واتس ایپ پر ایک گروپ ہے اگر کسی نے اس گروپ میں ایڈ ہونا ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے اس کا سکرین شوٹ لے کر ہمارے اس نمبر پر سینڈ کر دیں تو ہم اس کو جو ہے وہ اپنے واتس ایپ والے گروپ میں بھی ایڈ کر لیں گے تو ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں جیسا کہ آپ کو پتا ہے ہم نے جو ہے وہ موسٹ ایمپورٹنٹ اور رپیٹیڈ ایم سی کیوز کی جو ہے وہ سیریز شروع کی ہوئی ہے جس میں ہم نے جو ہے وہ پاکستان سٹیڈی اس کے بعد اسلامیات اور جو جرنل نالج اور ایوری ڈی سینس کے جو ہنڈرٹ ہنڈرٹ موسٹ ایمپورٹنٹ اور رپیٹیڈ ایم سی کیوز تھے وہ کر لیے ہیں اور آج جو ہم کمپیوٹر کے جو موسٹ ایمپورٹنٹ اور رپیٹیڈ ایم سی کیوز ہیں وہ کریں گے تو یہ جو میں آپ کو ایم سی کیوز کرواتا ہوں یہ پچھلے پیپرو میں جو ہے وہ بار بار رپیٹ ہوتے رہے ہیں تو اس بار بھی ان کے جو آنے کے چانس ہے وہ نائنٹی پرسنٹ ہے تو امید ہے کہ انہی میں سے جو آپ کے ایم سی کیوز آئیں گے انہی میں سے ہی آئیں گے تو آپ انہیں جو ہے وہ اچھے طریقے سے تیار کر لیں تو ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں آج کا جو ہمارا پہلا ایم سی کیوز ہے وہ ہے ویچ افیکٹ وی سی ہیز دا سلائیڈ آفا پاور پوائنٹ چینج آور تو یہ جو کہہ رہا ہے کہ وہ کون سا ایسا افیکٹ لگاتے ہیں جس سے جو سلائیڈ چینج ہوتی ہے اور وہ آگے سامنے جو ہے وہ آتا ہے جیسا کہ یہ ہمارا افیکٹ آیا یہ جو آگے سے کھل رائے گیٹ کی طرح یہ کون سا جو ہے وہ افیکٹ لگائیں تو آتا ہے تو یہ جو ہے یہ ٹرانزیشن کا افیکٹ ہے یہ ٹرانزیشن کے ذریعے جو ہے وہ آگے آیا ہے تو اس کا جو رائٹ آنسر ہے وہ ٹرانزیشن ہے آگے چلتے ہیں ایک کمپیوٹر پروگرام dat translate one پروگرام instruction at a time into machine language تو وہ کون سا ایسا کمپیوٹر کا جو ہے وہ translator ہے جو کہ ایک ایک ٹائم میں جو ہے وہ ایک ہی پروگرام کو جو ہے اور ایک ہی instruction کو جو ہے وہ machine language میں converٹ کرتا ہے تو وہ interpreter ہے یہ جو ہے یہ ایک ہی ٹائم میں ایک paragrap کو جو ہے وہ machine language میں converٹ کرتا ہے تو یہ جنہوں نے کمپیوٹر پڑا ہے میٹرک میں ان کو تو ان سب کا پتا ہوگا اور جنہوں نے نہیں پڑا وہ بھی اب اسے تیار کر لیں اچھے طریقے سے کیونکہ اس کے بھی جو ہیں وہ ایم سی کیوز پیپر میں آنے ہیں وہ وازدہ فانڈر آف سی پروگرام لینگویج تو یہ جو سی لینگویج آپ نے سنی ہوگی سی پلس پلس اور سی لینگویج اس کا جو ہے وہ فانڈر کون ہے تو وہ ڈینیس ریچ جو ہے یہ اس کا فانڈر ہے اس نے جو ہے وہ سی لینگویج فانڈ کی تھی یہ بھی اس کا نام بھی یاد کر لیں یہ بھی پیپروں میں پوچھا جاتا ہے آگے چلتے ہیں تو ایمیل جو ہمارا ہوتا ہے اکونٹ ہوتا ہے اس میں جو سٹوریج ایریا کے طور پر استعمال ہوتا ہے چیزوں کو سٹور کرنے کے لئے جو ایریا استعمال ہوتا ہے وہ میل باکس ہوتا ہے میل باکس میں آپ کے جو ہیں وہ سارے ایمیلز اور میلز جو ہیں وہ سٹور ہوتے ہیں آگے چلتے ہیں یوں کین ایڈٹ ایکسل ڈیٹا بائی پریسنگ دا یعنی کہ اگر آپ کسی بھی ڈیٹا کو ایڈٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کونسی شورٹ کٹ کی سے ڈیٹا ایڈٹ کر سکتے ہیں تو ایف ٹو جو اگر آپ پریس کریں گے یہ ایف ٹو یہ فنکشن کی ہے یہ آپ پریس کر کے سیل میں سے ایڈٹا ایڈٹ کر سکتے ہیں چینج کر سکتے ہیں the process of removing errors in program is called تو پروگرام میں سے جو error remove کرتے ہیں اس عمل کو کیا کہتے ہیں تو اس کو debugging کہتے ہیں اور جو پروگرام میں error ہوتے ہیں ان کو bug کہتے ہیں یہ بھی سوال پوچھا جاتا ہے کہ جو پروگرام میں error موجود ہوتے ہیں ان کو کیا کہتے ہیں تو ان کو bug کہتے ہیں اور اگر یہ پوچھا جائے کہ ان کو جو remove کرنے کا عمل ہوتا ہے اسے کیا کہتے ہیں تو اسے debugging کہتے ہیں میں نے ایک انٹرویو دیا تھا منسٹری آف ڈیفنس کا اس میں مجھ سے یہ کوئیسٹن پوچھا گیا تھا کہ پروگرام میں جو ایرر موجود ہوتی ہیں ان کو کیا کہتی ہیں تو ان کو بگ کہتی ہیں آگے چلتے ہیں which version of the میکرو سوفٹ ایکسل is not valid تو جو آفیس ایکس پی ہے یہ جو ہے یہ میکرو سوفٹ آفیس کا جو ہے وہ ورجن نہیں ہے تو یہ اس کا جو ہے وہ رائٹ انسر ہے آگے چلتے ہیں minimum add maximum found size in ایم ایس ایکسل تو آپ نے دیکھا ہوگا جو ایکسل استعمال کرتے ہیں انہوں نے دیکھا ہوگا ایم ایس ورڈ اور ایکسل جو ہے اور powerpoint میں یہ powerpoint میں مختلف ہوتا ہے لیکن ایم ایس ورڈ اور ایم ایس آفیس میں جو ورڈ اور ایکسل میں جو ہے یہ سیم ہی ہوتا ہے آٹھ سے لے کر جو ہے وہ 72 جو ہے یہ default size ہوتا ہے اس سے آپ زیادہ بھی کر سکتے ہیں اور اس سے جو ہے وہ کم بھی کر سکتے ہیں یہ جب آپ وہ کلک کرتے ہیں تو یہ drop down جو list ہوتی ہے اس میں یہ جو ان سے وہ مجود ہوتے ہیں آگے چلتے ہیں html is an abbreviation of تو html جو ہے یہ کس چیز کا جو ہے وہ abbreviation ہے تو یہ hypertext markup language کا جو ہے وہ مخفف ہے اور یہ جو ہے مطلب اس کا full form ہے اور یہ ویب سائٹ بنانے کے لئے جو ہے وہ language استعمال ہوتی ہے یہ basic language ہوتی ہے جو web developer ہے وہ یہ سب سے پہلے یہ language جو ہے وہ سیختے ہیں اس کے بعد باقی language جو ہے وہ سیکھی جاتی ہے to copy a picture of the screen to the clipboard use تو جو screen board پر جو تصبیر جو ہے copy کی جاتی ہے اس کے لئے کونسی کی استعمال کی جاتی ہے تو اس کے لئے print screen کی استعمال کی جاتی ہے اور یہ آپ کے keyboard پر مجود ہوتی ہے اگر آپ یہ press کریں گے تو آپ کا جو ہے وہ screen کا جو picture ہے وہ copy ہو جائے گی clipboard پر آگے چلتے ہیں dos stand for دوس کی جو full form ہے وہ ہے disk operating system اس کی full form ہے یہ اس کا جو ہے وہ right answer ہے آگے چلتے ہیں www stand for یہ تو آپ نے question بہت ہی دیکھا ہوگا کہ ہر paper میں تقریباً یہ question جو ہے وہ repeat ہوتا ہے تو اس کی full form ہے world wide web اور یہ team burner لے نے جو ہے یہ بنائی تھی world wide web آگے چلتے ہیں what is an other name of junk میں email تو junk email کا جو ایک اور نام ہے اس کو spam کہتے ہیں junk email کو spam کے نام سے بھی جانا جاتا ہے آگے چلتے ہیں mime is an abbreviation of تو یہ ہے multi purpose internet email extension یہ اس کی full form ہے mime کی تو یہ بھی آپ یاد کر لیں یہ جو ہے abbreviation بھی computer کے جو ہیں وہ paper میں بہت زیادہ پوچھے جاتے ہیں آگے چلتے ہیں internal hard disk is تو جو internal hard disk ہوتی ہے وہ fix ہوتی ہے اس کو ہم جو ہے وہ نکال نہیں سکتے computer میں سے تو وہ fix ہوتی ہے آگے چلتے ہیں maximum storage of floppy disk تو جو ہمارے پرانے computer میں جو ہے وہ floppy disk لگی ہوتی تھی اس کی جو storage کمپیسٹ ہی تھی وہ maximum کتنی ہوتی تھی تو وہ 1.4 MB کی جو ہے اس کی maximum storage جو ہوتی تھی اتنے جو MB تک وہ store کر سکتی تھی data آگے چلتے ہیں a DVD is an example of تو جی hard disk کی example ہے کیونکہ اس میں بھی جو ہے وہ data جو store کیا جاتا ہے اور تقریبا 4GP سے اب اب جو ہے وہ اس میں ہم data store کر سکتے ہیں آگے چلتے ہیں who is the CEO of twitter تو جو CEO crunt جو twitter کا ہے وہ ilan ماسک ہے یہ اب اس کا جو ہے وہ ceo ہے جو ہمارا tutor ہے آگے چلتے ہیں اور twitter جو ہے یہ social media platform ہے identify software in computer technology تو computer technology میں جو software ہوتے ہیں وہ کس چیز سے بنے ہوتے ہیں وہ collection اور program سے بنے ہوتے ہیں ان میں پروگرامی کوئی ہوتی ہے ہر software میں آگے چلتے ہیں which number key is used with shift to type percentage تو آپ نے دیکھا ہوگا جنہوں نے کی board دیکھا ہے انہوں میں پتا ہوگا کہ اگر ہم shift plus 5 دبائیں تو اس کے ساتھ جو ہے وہ percentage کا جو ہے وہ sign لگ جاتا ہے تو یہ اس کا جو right answer ہے وہ ہے 5 آگے چلتے ہیں the default page size of word document is also used in office تو a4 جو ہے یہ by default use ہوتا ہے ms word میں جو مختلف office وغیرہ میں use کرتے ہیں تو a4 is right answer ہے you can detect spelling and grammar errors by f7 اگر آپ press کریں f7 یہ بھی ایک function کی ہے تو یہ آپ press کریں گے تو جو آپ کی grammar اور spelling کی mistake وہ detect ہو جائیں گی آگے چلتے ہیں portrait and landscape are یہ page orientation ہے portrait جو ہوتا ہے وہ ایسے آپ کا لمبا ہوتا ہے اس طرح کا اور landscape ہوتا ہے وہ اس طرح کا چڑھائی میں ہوتا ہے اس طرح کا page ہوتا ہے اس کو landscape کہتے ہیں اور اس آگے چلتے ہیں shortcut key of center align تو center align کے لئے shortcut کی استعمال کی جاتی ہے و control plus e کی جاتی ہے اور یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ align کیا ہوتے ہیں center align مطلب اگر آپ کا data لکھا ہوا ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ تمام data ایک center میں آجائے اس چاہتے ہیں کہ آپ data جو ہے وہ right side پر آئے تو آپ اس طرح کریں گے مطلب اس طرح ادھر والی side پر آپ کریں گے اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ جو data ہے right side پر مطلب line کے حساب سے ہوتا ہے تو اس طرح ہو جائے گا اس side سے شروع ہو گا سلائیڈ شو کے لیے شو کٹ کی استعمال کی جاتی ہے وہ f5 کی استعمال کی جاتی ہے جس سے آپ کی سلائیڈ شو سٹارٹ ہو جاتی ہے اور یہ بھی آپ کی فنکشن کی ہے آگے چلتے ہیں the key f12 open has تو یہ اگر آپ کسی کو document کو save as کرنا چاہتے ہیں تو آپ f12 کی شاوٹ کٹ کی استعمال کر کے کسی بھی document کو save as کر سکتے ہیں مطلب اس میں کوئی اگر آپ changing کر کے اس کو دوبارہ save کرنا چاہتے ہیں تو save as کے option سے آپ اس کو save کر سکتے ہیں آگے چلتے ہیں in computing kb stands for computer kb kb مخفف ہے kb کی speed آ رہی ہے kb کی full form کلو بائٹ آگے چلتے ہیں one gigabyte is equal to gigabyte ہمارا جی بی ہوتا ہے جی بی جو ہے یہ کتنے mb کو ملا کر بنتا ہے مегا بائٹ کا مطلب ہوتا ہے mb تو آپ کو پتا ہو نا چاہیے ایک ایک زار چوبیس mb مل کر جو ہیں وہ ایک gigabyte بناتے ہیں تو اس کا جو رائٹ انسر ہے وہ ایک ہزار چوبیس ہے آگے چلتے ہیں cpu contains تو جو cpu ہوتا ہے ہمارا central processing unit ہوتا ہے یہ کس چیز پر جو ہے وہ contain ہوتا ہے یہ control unit ہوتا اس میں اور an arithmetic logic unit ہوتے ہیں یعنی equal کا sign برابر کا sign جمع منس یہ سارے جو ہیں یہ اس cpu میں جو مجود ہوتے ہیں آگے چلتے ہیں آگے ہمارا ہے which one is an example of spread sheet software تو spread sheet software کی جو example ہے وہ ms excel ms excel کو spread sheet software بھی کہتے ہیں آگے چلتے ہیں cpu stand for cpu کی جو full form ہے central processing unit یہ تو تقریبا جو ہے وہ بہت زیادہ important ms use ہے ہر paper میں repeat ہوتا رہتا ہے آگے چلتے ہیں shortcut to insult a new work sheet in excel is تو excel میں جو ہے وہ new work sheet جو insult کرنے کے لیے کون سی shortcut کی استعمال کرتے ہیں میں ایک news جو work sheet ہے وہ insult ہو جائے گی تو jf 11 جو ہے یہ جو f جن کے ساتھ لکھا ہوتا ہے یہ آپ کی تمام function کی ہیں تو انہیں بھی آپ یاد کر لیں یہ بھی پوچھا جاتا ہے کہ f1 سے لے f12 تک آپ کی کی ہیں ان کو کی کہتے ہیں تو function کی کہتے ہیں f سے مراد function کی آگے چلتے ہیں یہ مختلف function perform کرنے کے لئے جو ہے وہ استعمال کی جاتی ہے آگے چلتے ہیں ms powerpoint is تو ms powerpoint میں ایک multimedia software بھی ہے ایک application software بھی ہے اور entertainment software بھی ہے تو اس کا right answer ہے آگے چلتے ہیں which of the following storage device can store maximum amount of data تو کون سی ایس storage device ہے جس میں کافی مقدار میں data store کر سکتے ہیں تو hard disk ہے hard disk ایس device سب سے زیادہ data store کر سکتے ہیں آگے چلتے ہیں آگے ہمارا output quality of a printer is measure by کوئی بھی چیز جو ہم printer کے ذریعے جو ہے وہ print کرتے ہیں اس کی quality ہے وہ کیسے measure کی جاتی ہے تو اس کی quality جو ہے وہ dot per inch کے حساب سے measure کی جاتی ہے اس کے کتنے dot inch کے ایک inch میں جو لگے ہوئے ہیں تو اس سے quality measure کی جائے یہاں سے cut ہو جائے اس کو select پہلے کریں گے اور اس کے بعد control plus x جو ہے وہ enter کریں گے تو یہ یہ سے cut ہو جائے گا اور اگر ہم کسی جگہ اور paste کرنا چاہتے ہیں تو control plus v کریں گے تو وہ paste ہو جائے گا v control plus v استعمال کریں گے تو دوسری جگہ paste ہو جائے گا اگر ایک کمپیوٹر میں ایک سے زیادہ پروسیسر یوز کیے جائیں تو اس کو ملٹی پروسیسر کہتے ہیں اگر چلتے ہیں یعنی کہ ایسی جو ڈیوائس ہوتی ہیں جن کے ذریعے ہم کمپیوٹر میں ڈیوائس کرتے ہیں جیسے کی بورڈ ہو گیا ہمارا ماؤس ہو گیا تو یہ ہماری انپوٹ ڈیوائس ہیں ان کے ذریعے ہم کمپیوٹر میں ڈیوائس کر سکتے ہیں ان کو کہتے ہیں انپوٹ کمپیوٹر کی ٹائپ ہوتی ہے جس میں ہم ڈیوائس کو ڈیوائس سگنل میں ڈیوائس کرتے ہیں تو ہمارا ڈیجیٹل کمپیوٹر ہوتا ہے ڈیجیٹل کمپیوٹر میں ہم ڈیوائس کو ڈیوائس سگنل میں ریپریز کرتے ہیں آگے چلتے ہیں میکرو سوفٹ پاور پوائنٹ اس ڈیوائس ٹائپ آف سوفٹ ویئر تو میکرو سوفٹ پاور پوائنٹ میں گرافی بھی کر سکتے ہیں اس کے بعد کلکولیٹنگ بھی کر سکتے ہیں جیسا کہ ہمارا مس اکسل ہے اور اس کے بعد ہم کر سکتے ہیں پریزنٹیشن تو سوری سوری یہ جو اس کا رائٹ آنسر نہیں ہے یہ اکیلا مس پاور پوائنٹ کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے تو اس میں ہم پریزنٹیشن تیار کرتے ہیں اس کو پریزنٹیشن ٹائپ آف سوفٹ ویئر کہتے ہیں تو اس کا جو رائٹ آنسر ہے وہ پریزنٹیشن ہے آگے چلتے ہیں آئی بی ایم سٹینڈز فار تو آئی بی ایم کی فل فار کیا ہے تو آئی بی ایم کی فل فار ہے انٹرنیشن بیجنس مشین تو یہ جو سوال ہے یہ بھی کافی پوچھا جاتا ہے تو اس کا رائٹ آنسر ہے انٹرنیشن بیجنس مشین آگے چلتے ہیں آگے ہمارا کوئیسشن ہے تو وہ کون سا ایسا ویو ہوتا جس میں ہیڈر اور فوٹر جو ہیں وہ ویزیبل ہوتے ہیں تو وہ پرنٹ لے آؤٹ ویو میں ہیڈر اور فوٹر جو ہیں آگے چلتے ہیں تو آپ پتا ہے پہلے بھی اگر کوئی ایم لکھا جائے یعنی جی میل مطلب لکھتے ہیں تو اس میں پہلے آپ اپنا فول فارم ہوگی تو یہ اس کا جو ہے آگے چلتے ہیں آگے ہیڈر ایچ ٹی ایم ایز یوز ٹو کریئیٹ تو یہ ویب پیجیز میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ یہ ویب سائیڈ کے پیجیز جو ہیں اور ویب سائیڈ جو کریئیٹ کرنے کے لیے یہ ایچ کولمز آر نمبر ان ایم ایس ایکسل تو جو ایم ایس ایکسل میں کولم ہوتے ہیں ان کو کس چیز سے جو ہے وہ ظاہر کیا جاتا ہے یہ کولم ہوتے ہیں اور یہ ہماری راہ ہوتی ہیں آپ نے دیکھا ہوگا جو ایم ایس ایکسل ہے اس میں سائیڈ پر ون ٹو اور تھری لکھا ہوتا ہے اور اوپر والی سائیڈ پر ای بی اس طرح آگے لکھا ہوتا ہے تو جو ہمارے کولم ہے وہ ایم ایس ایکسل میں الفابٹ کی صورت میں زیار کیے جاتے ہیں آگے چلتے ہیں ایکسٹینشن آف ورڈ ڈاکومنٹ تو ورڈ ڈاکومنٹ کی جو ایکسٹینشن ہے وہ کونسی ہوتی ہے تو ڈاکس ڈی او سی ایکس جو ہے یہ جو ورڈ ہے اس کی فل فارم ہے آگے چلتے ہیں تو کسی بھی ڈاکومنٹ کے اینڈ پر جانے کے لئے جو شورٹ کٹ کی استعمال کرتے ہیں اسے کیا کرتے ہیں تو اسے کنٹرول پلس جو اینڈ ہے یہ اگر ہم شورٹ کٹ کی استعمال کریں گے تو جو ہمارے کرسل ہے وہ ڈاکومنٹ کے اینڈ پر چلا جائے گا تو آگے چلتے ہیں آگے جو ہمارا کویسچن ہے تو ہماری ایمیس پاور پوائنٹ میں جو نیو سلائیڈ جو انٹر کرنے پرزنٹیشن میں انٹر کرنے کے لئے آگے چلتے ہم مینی ٹائپس آف کمپیوٹر میموری تو کمپیوٹر میموری کی دو ٹائپس ہوتی ہیں پریموری اور سکینڈری ٹائپس آگے چلتے ہیں تو یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر اگر آپ کو یہ ہمارا لیکچر اچھا لگا ہو موسیقی